موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل کوکنگ ویڈ سمن بیرال میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں کیسے ہیں آپ سب میری دلی دعا ہے کہ کروڑوں دعاوں اور خوشیوں کے لا زوال خزانوں کے ساتھ آپ کا آج کا اور ہر آنے والا دین رحمتوں اور برکتوں والا ہو اللہ پاک ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیں آمین سمم آمین پیارے ویورز آج میں رمضان سپیشل میں اپنی فیورٹ ڈیش یعنی بیسن کے دہی بڑے بنا رہی ہوں جو کہ آپ بہت ہی آسانی سے گھر پر بنا کر اور کھا کر اپنے افطار کا مزہ دوبالہ کر سکتے ہیں تو چلیے مل کر بناتے ہیں بیسن کے دہی بڑے یہاں پر میں نے ایک پاؤ بیسن لیا ہے بیسن میں میں ڈال رہی ہوں ایک چائے کا چمچ، نمک، ایک چائے کا چمچ، سرخ میرچ، دو چھٹکی، بیکنگ پاوڈر، ایک چھٹکی، سابت زیرا آپ نمک میرچ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں بیسن کو ہم مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو مکس کر لیں گے یاد رہے کہ یہ امیزہ ہمیں پتلا یا نرم نہیں بنانا یہ دیکھئے تھک سا ہم نے بیٹر بنا لیا ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ پتلا نہیں بنانا یہ دیکھئے اب ہم اسے ڈھک کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم پھر سے ایک دو منٹ اس بیٹر کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر ہم فلیم آن کر کے اس بیشن کے بھلے بنا لیں گے فلیم میں نے آن کر لی ہے کڑاہی میں میں نے آئل گرم کر لیا ہے اب ہم بیشن کے بھلے اس کڑاہی میں ڈالتے جائیں گے آپ چاہیں تو بھلے ہاتھوں سے ڈال لیجئے میں چمچ سے ڈال رہی ہوں ایک دو منٹ کے بعد ہم انہیں پلٹ دیں گے بیشن کے بھلے میں نے پلٹ دیئے ہیں وقفے وقفے سے ہم انہیں پلٹ دیں گے لیجئے ویورز چند ہی منٹوں میں ہمارے بیشن کے بھلے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھئے کتنے زبردست سے ہمارے بھلے تیار ہو چکے ہیں اب یہاں پر ایک باؤل میں میں نے ایک لیٹر پانی لیا ہے پانی میں میں نے دو چھوٹکی نمک ملایا ہے یہ بیشن کے جو بھلے ہم نے تیار کیے تھے یہ ہم پانی میں ڈال دیں گے اور تقریباً دس سے بارہ منٹ اس کو پانی میں بھگو کر رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں اور پھول جائیں بارہ منٹ ہو چکے ہیں اس دوران میں نے ایک بار بھلوں کو پلٹ دیا تھا اب ہم انہیں پانی سے نچوڑ کر نکال لیں گے یہ دیکھئے ہتھیلی پر رکھیں گے ہلکا سا اس طرح سے دبائیں گے ہلکے ہاتھ سے اس کو دبا کر پانی نکال دیں گے اسی طرح ہم باقی کے بھلے بھی پانی سے نکال کر ہلکے ہاتھوں سے نچوڑ لیں گے یہاں پر میں نے آدھا کلو دہی لیا ہے دہی کی مقدار آپ اپنی پسند سے رکھ سکتے ہیں دہی میں میں آدھا چائے کا چمچ نمک ڈال رہی ہوں یاد رہے کہ آپ نے بھلوں میں بھی نمک ڈالا تھا آدھا کلو دہی میں میں نے آدھا چائے کا چمچ نمک ڈال دیا ہے نمک آپ ہسپے ذائقہ بھی ڈال سکتے ہیں دہی کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم چار سے پانچ کھانے کے چمچ اس میں دودھ ڈال دیں گے دودھ ڈالنے سے دہی میں جو کھٹا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اب ہم اس کو ایکسائٹ پر کر دیں گے اور آتے ہیں ہم اپنے آخری سٹیپ کی طرف بھلے میں انہیں سرونگ باؤل میں ڈال لیے ہیں سب سے پہلے ہم اس پر دہی ڈالیں گے ہمارے بہت ہی زبردستے بہت ہی ٹیسٹی بیشن کے دہی بڑے تیار ہو رہے ہیں آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا اب ہم اس پر ڈالیں گے سرخ میرچ تھوڑا سا زیرہ پاودر چاٹ مسالہ یہ تمام سپائسز آپ اپنی پسند سے ڈال لیجئے کم یا زیادہ امبلی کی چٹ پٹی سی چٹنی یہ ہوم میڈ ہے جلد ہی میں آپ کو اس کی ریسپی دوں گی تھوڑی سی پودینے کی چٹنی تمام سپائسز اور چٹنیاں ڈالنے کے بعد آخر میں ہم اس پر ہرہ دھنیاں چھڑک دیں گے ہلکا سا لیجئے ویورز ہمارے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی زبردست سے بیسن کے دہی بڑے تیار ہو چکے ہیں اگر میری یہ ریسپی آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ کے فیڈبیک کا مجھے انتظار رہے گا اور آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت سی بات منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا کہ منافق اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے تو آپ میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان موسیقی موسیقی